اسلام علیکم آپ سب لو کیسے ہیں امیدیں سب اچھے ہوں گے اس طرح کا سینٹنسز ہم ڈیلیوز میں اکثر بولتے ہیں نا جیسے کہ میں حالات کے دباؤں میں رہی غریبی ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے یعنی پیچھے رکھتی ہے اس طرح کا سینٹنسز کو بنانے کیلئے کیا سینٹنسز سٹرکچر یوز ہوں گے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں بیسکلی ہم یہاں پر فریسل ورپس کا یوز کریں گے یعنی کیپ کپٹ کپٹ اور آئین ٹی فرم ہو جائی گی کیپنگ آئی اور یہ سورس ہو جائی گی کیپس تھنکے اس کو سینٹنسز میں استعمال کرتے ہیں اچھی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس کے دوست اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اس کے دوست اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں یعنی کہ اسے جو ہے پیچھے رکھتے ہیں ہمیشہ پیچھے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ان کو کھیل میں لگایا رکھتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز فالتو ایکٹیوٹیز میں مشغول رکھتے ہیں کہ جس سے وہ آگے بڑھنے سے رکھ رہا ہے اس کی ترقی میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو بنے گا his friends keep him back his friends اس کے دوست keep him back اسے آگے بڑھنے سے رکھتے ہیں یا اسے پیچھے رکھتے ہیں یہ دونوں ہی سینس اس کے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے next sentence دیکھیں غریبی ہمیں آگے بڑھنے سے رکھتی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ ہمیں پیچھے رکھتی ہے وہ ٹھیک ہے لوگوں سے تو بنے گا poverty keeps us back poverty keeps us back ٹھیک ہے so i hope آپ کو keep back کا use سمجھ میں آگیا ہوگا so this sentence is for you to translate آپ کو آگے بڑھنے سے کون رکھے گا آپ کو آگے بڑھنے سے کون رکھے گا یا آپ کو کون پیچھے رکھے گا اس sentence کو بنا کر comment box میں لکھے ہم جب تک next اس پہ بڑھتے ہیں جو کہ کسی کے دباؤں میں ہونا تو وہ ہوگا keep under keep under کا use کرتے ہوئے ہم دباؤں میں رہنے کے لئے use کریں گے تو ہم نے یہاں پہ اس کی فرمز دیکھی تھی keep کی kept kept اور ing form keeping اور یہ سورس فرم keeps تو یہاں پہ sentence بنے گا police سیاستدانوں کے دباؤں میں رہتی ہے یعنی ان کے under میں رہتی ہے تو police سیاستدانوں کے دباؤں میں رہتی ہے present indefinite کا sentence بنے گا the police keep under the politicians the police keep under the politicians ٹھیک ہے next sentence is میں حالات کے دباؤں میں رہی اب یہ past indefinite کا ہے تو past indefinite میں کیا ہوگا second form use ہوتی ہے سبجک کے بعد سبجک تو آئی ہے تو آئے کے بعد ہے کہ kept تو I kept under the situation I kept under the situation یہ circumstances کا use کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو keep under کا use بھی سمجھ میں آگیا ہوگا so this sentence is for you to translate ان حالات کو کابو میں رکھنا مشکل ہے ان حالات کو کابو میں رکھنا مشکل ہے اس sentence کو منا کر ضرور کمن بکس میں لکھئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کے نہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو ضرور سبسکراب بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہماری بکس اگر بائے کرنا چاہتے ہیں ایک سٹرکچر بکے جو کوئی 250 کی ہے جبکہ ایک ہماری بوکیبلیری بکے جس کے اندر بہت ساری بوکیبلیری ورڈز ہیں سو وہ ہے 300 روپیز کی اگر دونوں بائے کرنا چاہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بائے کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پہ یعنی اس واتس اپ نمبر پہ مجھے واتس اپ کیجئے گا سو میں آپ کو بتا دوں گی ڈیٹیل تھینکیو سو ماچ